تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار کشمیر گھاٹی میں پردان منطری نریند موڈی جا رہے ہیں سات مارچ کو شرینگر جائیں گے پردان منطری نریند موڈی شرینگر میں ریلی کریں گے جو خبر آ رہی تھے اور تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلا دورہ ہے پردان منطری نریند موڈی کا گھاٹی میں اس سے پہلے دوہزار انیس میں کشمیر گئے تھے پردان منطری نریند موڈی تو سات مارچ کو شینگر میں ایک ریلی کو سمبودت کریں گے اور کئی ساری سوگات بھی دے سکتے ہیں جو سمجھا جا رہا ہے لوگ سبا چناؤ آنے والے اس سے پہلے پردان منطری کا دورہ اس سے کافی بی جے پی کو بھی امیدیں بنی ہیں اور سات مارچ کو شینگر دورہ کریں گے پردان منطری ایک ریلی کو سمبودت بھی وہاں کرنے والے ہیں اور تین سو ستر دھارہ ہٹنے کے بعد پہلی بار پردان منطری نریند موڈی گھاٹی جا رہے ہیں رفت میرے سائیوگی اس وقت شینگر سے سیدھے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ رفت تو اب خاصہ اتصا جیسے جیسے لوگوں تک یہ خبر آئے گی پردان منطری آ رہے ہیں ان کے بیچ میں تو کافی ایکسائٹڈ ہوں گے وہ لوگ کئی ساری سوگاتیں پردان منطری دے سکتے ہیں اور ریلی کہاں ہوگی شینگر میں کچھ اس بارے میں جان کر دیکھیں پنکج اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ شاید شیر کشمیر کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہاں پہ یہ ریلی ہوگی چونکہ ساتھ تاریخ کو اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آنا ہے حالانکہ میں نے ایک بی جے پی کے یہاں ایک سینئر لیڈر سے بات کی انہوں نے کنفرم کیا کہ ساتھ تاریخ کو ان کو آنا ہے اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ شاید کچھ سرکاری فنکشن بھی ہوگی اور ساتھ ہی ایک پولٹیکل ریلی بھی ہوگی جس طریقے کی انفرمیشن آ رہی ہے کہ جو یہاں پہ ریلی ہوگی اس کا پورا پولٹکس کے ساتھ جو ہے جڑاؤ ہوگا چونکہ اب پارلیمنٹ الیکشنز آ رہے ہیں اور بی جے پی کی کوشش لگتار رہی ہے کہ یہاں پہ کشمیر سے ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہو لوگوں کو لبایا جائے اور لوگوں کے لئے سکیمز دی جائیں اور جس طریقے سے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لائے گئے ہیں شاید ان کے بارے میں بتایا جائے گا اور کچھ سکیمز کو بھی inaugurate شاید کیا جا سکتا ہے یا فاؤنڈیشن سٹون رکھی جا سکتا ہے راہل پردان منتری کا جو کارش شیلی ہم دیکھتے ہیں تمیلاڈو ہو گئے کشمیر جا رہے ہیں اور وہ جو آخر میں پردان منتری جاتے ہیں پوری بازی پلٹ کر رکھ دیتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جا رہے ہیں پردان منتری دیکھ یہ دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد ویسے بھی کشمیر ویلی کافی بدلی بدلی نظر آتی ہے بڑا سکھد وہاں پہ انمبھو ہے میں بہت سمیش سے میں نے تک جو ہے جمعہ کشمیر کور کیا تھا کاسطور سے کشمیر ویلی کو کور کیا تھا اور وہاں پہ جو حالات ہوتے تھے وہ آج کے حالات سے بلکل ڈیفرنٹ ہے مطلب میں یہ کہوں سو فیصدی اچھے حالات اس وقت کشمیر میں دکھائے دیتے ہیں جو وہاں پر خبریں آ رہی ہیں جہاں لوکل نیوز پیپرز میں وہاں جو چھپ رہا ہے وہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پردان منتری آننت ناغ میں اپنی ریلی بھی کرے تو یہ باتیں بھی وہاں پہ آ رہی ہیں وہاں پہ کشمیر کو لے کر ویسے بھی پردان منتری کافی سینسٹیو ہے انہوں نے کافی کوشش کی ہے کشمیر میں ڈیویلیپمنٹ کو لے کر وہاں پہ انہوں نے ابھی سچین تندلکر کا ایک جو ہے سوشل میڈیا پہ انہوں نے پوز کیا تھا جس کو پردان منتری نے جس پہ لکھا انہوں نے سچین تندلکر نے اپنا انوبھاو شیئر کیا تھا جمو کشمیر میں ان کے اپنی सٹیک کشمیر میں اپنے سٹیک اور وہاں پر جو پیرا جو ٹیم ہے کرکیٹ کی ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن وغیرہ انہوں نے شیئر کی تھی جس کو پردان منطری نے بہت سارا ہاتھا اور یہ سب ہوا تھا بلکل تو پردان منطری دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار جا رہے ہیں ساتھ مارچ کو شرنگر اس بیچ بڑی خبر اور ایک آ رہے ہیں ماننگ پرائیم میں وہ آپ کو بتا دیں اتر پدیش کے پور مکہ منطری اور سماجوادی پارٹی کے ادھاک شکشی لیشی آدف سے جڑی ہوئی خبر ہے عوید خننن معاملے میں سی بی آئی کے سامنے آج پیش نہیں ہوں گے سماجوادی پارٹی کے ادھاک شکشی لیشی آدف سی بی آئی نے عوید خننن معاملے میں ادھاک شکشی لیشی آدف کو گواہ کے طور پر پوچھتاچ کے لیے گلایا تھا سی بی آئی نے اکھلیش یادف کو سمن بھیج کر آج بطور گواہ اس پوچھتاچ میں شامل ہونے کے لئے بھی بلایا تھا لیکن اب اس میں شامل نہیں ہوں گے پوچھتاچ کے لئے نہیں آئیں گے اکھلیش یادف یہ خبر سامنے آ رہی ہے دوہزار بارہ سے دوہزار سولہ کے بھی جب مکہ منتری تھے ساتھی ساتھ مائننگ منسٹری جو تھی وہ بھی ان کے پاس اس وقت کا یہ معاملہ ہے جس کو لے کر گواہ کے طور پر آج پیش ہونا تھا سی بی آئی کے سامنے لیکن اب پیش نہیں ہوں گے اکھلیش یادف تو آپ کو بتا دیں حمیرپور کی ڈی ایم سمیت کئی لوگوں پر یہ معاملہ تھا آروپے کی عدکاریوں نے کھنیجوں کے لئے کس طرح سے ٹینڈر جاری کیے گئے تھے اس ٹینڈر پرکریہ کا پوری طرح سے پالن نہیں کیا گیا تھا یہ تمام معاملہ ہے اور آج بطور گواہ پیش ہونا تھا سی بی آئی کے سامنے لیکن اب اکھلیش یادف شامل نہیں ہو رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں سی بی آئی کے بلانے کے باوجو بڑی خبر آج بی جی پی کینڈری چناث سمیتی کی بیٹک ہوگی شام چھے بجے ہونے والی اس بیٹک میں فردان منطری نریند مودی بھی شامل ہوگی جس میں لوگ سبا چناث کے کینڈیڈیٹس پر منتن ہونا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹک کے بعد بی جب بھی ایک مارچ کو لوگ سبا چناث کے لیے اپنی پہلی سوچی جاری کر سکتی ہے ان سیٹوں میں سوچوں کی مانے تو پہلی جو لسٹ ہے اس میں پردان منطری نریند مودی ان کے علاوہ ہوم منسٹر امیت شاہ سمیت کچھ ورش نیتاؤں کے نام بھی شامل ہو سکتے ہیں تو سی سی کی بیٹک ہے پارٹی مکھیالے میں شام چھے بجے یہ بیٹک ہوگی اور اس بیٹک میں پردان منطری نریند مودی اور امیت شاہ بھی شامل ہوں گے لوگ سبا چناث کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اوپر منتھن ہونا ہے قریب سو سے ایک سو بیس امیدواروں کے نام پر فیصلہ ہو سکتا یعنی یہ پہلی لسٹ کل یعنی ایک مارچ کو سامنے آ سکتی ہے چھے بجے شام کو بی جے بی کی یہ بیٹک ہونی ہے جس میں پردان منطری اور گری منطری بھی شامل ہوں گے اور گجرات کے جامنگر میں انانت امبانی اور رادی کا مرچن کی پری ویڈنگ شرمنی کی شروعات انہ سیوہ سے ہو گئے امبانی پریوار نے جامنگر کے جوگوار گاؤں میں قریب 51 ہزار لوگوں کو بھوچ کے لیے آمن پرد کیا اس دوران خود مکش امبانی انانت امبانی اور امبانی پریوار کی ہونے والی بہو رادی کا مرچن نے مہمانوں کو پارم پر گجراتی کھانا پروسا جوگوار گاؤں ریلائنس ٹاؤنشپ کے اندر آنے والا ایک گاؤں ہیں جہاں ریلائنس انڈرسٹریز لیمیٹڈ کے چیئرمن مکش امبانی اور ریلائنس فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن نیتا امبانی سمیت امبانی پریوار کے باقی لوگوں نے 51 ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا جامنگر میں ایک مارچ سے تین مارچ تک انانت امبانی اور رادی کا مرچن کی پری ویڈنگ سیرمنی آجت ہوگی اندر سیوہ امبانی پریوار کی پرانی پرمپرہ رہی ہے اس سے پہلے بھی کئی شبکات جو ہیں ان کی شروعات امبانی پریوار اندر سیوہ سے کر چکا ہے تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مکش امبانی ان کے بیت امبانی ان کے بیت امبانی ان کے ہونے والی بہو رادی کا مرچن خود اپنے ہاتھوں سے 51 ہزار لوگ پہنچے تھے اس بھوج میں شامل ہونے کے لیے اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلایا امبانی پریوار نے بہت خوش وہ تمام لوگ جنہیں خود اپنے ہاتھوں سے امبانی پریوار نے کھانا کھلایا اندر سیوہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے آئوجن کر چکا ہے امبانی پریوار اور اس بار 51 ہزار لوگوں کو آمن ترن ملا تھا اندر سیوہ میں پہنچے لوگوں نے امبانی پریوار کا آبھار جتایا اور انہیں دعائیں بھی تھی اور یہاں پہ مکہ سمبانی اور ان کے پریوار کے ساتھ سبھی لوگ آئے تھے اور ہم کو کھانا کھلایا ہے بہت اچھا لگا اندر سمبانی کی جو پریویڈنگ کا ادھر ریسپسن رکھا ہوا تھا مطلب کھانے کا سب پروگرام تھا اور کورے گاؤں کا ادھر آجوباجو سب گاؤں کا رکھا ہوا ہے اور سب بھی مطلب امبانی نے خود ادھر آکے سب اپنے آت سے کھانا کھلایا ہے موکس بھائی آئے تھے رادی کا بہن تھی بوس بھی تھے ادھر سب نے اپنے آتوں سے پبلک کو کھانا کھلایا اندن تمبانی اور رادی کا مرچن کی پریویڈنگ سرمنی کو لے کر پورے جامنگر میں اتصاہ کا ماحول ہے مہمانوں کے آنے سے پہلے ائرپورٹ کو سجایا سمارا جا رہا ہے ائرپورٹ آتھارٹی کی اور سے ائرپورٹ کی ساتھ سجا کا کام بھی جاری ہے سماروں سے پہلے ائرپورٹ کو جامنگر بندنی کی تھیم پر سجایا گیا دیش ودیش سے آئے مہمانوں کے شواگت کے لیے رجواری بندنی تھیم پر اس ائرپورٹ پر سجاوٹ کا کام چل رہا ہے تیزی سے یہ کام چل رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ ائرپورٹ ہے جامنگر کا بندنی تھیم ہے جس سے اس ائرپورٹ کو سجایا سمارا جا رہا ہے اور اس سال کے سب سے بڑے شادی سماروں میں شامل ہونے کے لیے گلوبل گیسٹ گجرات کے جامنگر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں فلم ابینیتہ سلمان خان جامنگر پہنچ چکے ہیں ان کے علاوہ دوسرے مہمانوں کے پہنچنے کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے کئی گلوبل مہمان اس سال کی سب سے بڑی شادی میں شریک ہوں گے قریب ایک ہزار وی وی آئی پی گیسٹ اس سماروں میں پہنچیں گے ایک سے تین مارچ تک انند امبانی اور عادی کا مہمچن کی پری ویڈنگ سیرمنی ہو گی اور پھر بارہ جولائی کو یہ دونوں شادی کے بندن میں بندیں گے اور سال کی سب سے بڑی شادی میں شرکت کرنے کے لیے بولی وڈ کلاکاروں کے جامنگر پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے ایکٹر سلمان خان جامنگر پہنچ چکے ہیں وہیں گلوبل سنگر ٹیم بھی جامنگر پہنچی ہے سنگر پہنچ چکے ہیں